اگر آپ سویڈن میں ریائشی پلات خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ بھی بلکل معمولی قیمت پہ تو یہ ویلاگ آپ کے لیے بہت اہم ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سویڈن میں رہتے ہوں آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں جو حکومتی ایک سکیم ہے اس کے تحت آپ یہاں پہ ریائشی پلات خرید سکتے ہیں اس سب کی تفصیل آج کے اس ویلاگ میں شامل ہے میں ہوں سویڈش دارالحکومت سٹوکم سے عارف کسانہ آپ کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ان تمام احباب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میری سالگرہ کے موقع پر مبارک باد کے پیغامات بھیجے دعائیں کی اور انہوں نے اپنی نیک تمناوں کا اظہار کیا چوبیس جون کو میری ساٹھویں سالگرہ تھی اور اگر میں پاکستان میں ہوتا تو اپنی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو جاتا کیونکہ جتنے بھی میرے کلاس فیلو دوست ہم نے نائنٹی ایٹی ایٹ میں گورنمنٹ سروس شروع کی تھی تو وہ انیس میں بیس میں گریڈ میں جا کے جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں چند ابھی ہیں جو ظاہر ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق ہوتا ہے عمر میں تو پاکستان میں ساٹھ سال جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کیے جائے سویڈن میں تو ابھی ساٹھ سال پر پتہ ہی نہیں ہوتا اب یہاں تو آپ جو ہے وہ سکسٹی سیون بلکہ سکسٹی نائن تک جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں بہرحال میں ایک مرتبہ پھر ان تمام احباب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم دن کے موقع پہ اپنی دعائیں دیں محبتوں کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے تو یہاں ایک اور اچھی خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میری ایک اور کتاب شائع ہو گئی ہے کتاب کا نام ہے وطن سانی اور یہ سویڈن کے بارے میں ہے سویڈن کے بارے میں آپ سمجھیں کہ گائیڈ بوک ہے جس میں تمام طرح کی انفرمیشن جس میں یہاں کے قوانین رسم و رواج امیگریشن ایڈوکیشن اور ایوری ڈی لائف اور اس میں بہت سے اور رائٹرز کی بھی تحریریں ہیں اس حوالے سے تفصیلات تو میں انشاءاللہ کسی اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب شائع ہو گئی ہے اور پاکستان میں نیشنل بوک فانڈیشن اسلام آباد نے شائع کی ہے اور یہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے کتابوں کی جتنی بھی بڑی دکانیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں علاوہ آزی ائرپورٹس پہ جو نیشنل بوک فانڈیشن کے جو اپنے بوک سینٹرز ہیں یا ملک بھر میں جو ان کے اپنے بوک ڈیپوز ہیں وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے مجھے امید ہے کہ یہ کتاب بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی بہرحال اس حوالے سے تفصیلات کسی اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا اسی موقع پہ یہ ایک بڑا اچھا ویلاگ میں نے سیلیکٹ کیا کہ وہ لوگ جو سویڈن میں ریائشی پلارٹ خریدنا چاہتے ہیں خواہ وہ سویڈن میں رہتے ہیں یا وہ سویڈن سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا جو ہے موقع ہے اور یہ جناب آفر بھی ہے سویڈن کی ایک منسپیلٹی ہے یوتنے یہ جو ہے سویڈن کی بلکہ یورپ کی سب سے بڑی جو جیل ہے وینن اس کے پاس یہ منسپیلٹی ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے لیکن وہاں پہ جو ہے وہ عمر سیدھا افراد کی تعداد زیادہ ہے نوجوان اس منسپیلٹی میں کم ہیں وہاں پہ شرائے جو پیدائش ہے بچوں کے پیدا ہونے کی شرائے وہ بہت کم ہے اس عبادی کے فرق کو دور کرنے کے لیے وہاں کی جو منسپیلٹی ہے کمیون ہے لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ سکیم شروع کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ راغب کیا جائے کہ وہ اس منسپیلٹی میں آئے ہیں یہاں پہ رہائش رکھیں اور اس کے لیے جو کمیون کی جو سرکاری ارازی ہے جو کہ ایون بلٹ ان ایریاز میں آئی ہے یہ نہیں کہ وہ بلکل دور علاقم ہے بلٹ ان ایریاز میں جہاں پہ آرڈی جو ہے وہ قریب گھر ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ان کو آفر دی جارہی ہے کہ وہ وہاں پہ رہائشی پلات خرید سکتے ہیں کتنے میں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے ایک کرون فی مربع میٹر یعنی ایک میٹر سکیر جو ہے اس کی قیمت ایک کرون ہے آپ اس میں جناب جتنا مرضی چاہیں بڑا پلات لے لیں بلٹ ان ایریاز میں پلات ہے اور بہت سستہ یہ تو بلکل ایک سب سے مفت ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ اتنے جو منسپلٹی یا کمیون ہے اس کے جو میر ہیں یون مونسون انہوں نے یہ کہی ہے انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے کوئی اس کے لیے کوئی سپیشل کنڈیشنز نہیں ہے قانون نہیں ہے جو مرضی آئے وہ خرید لے چاہے وہ سویڈن میں رہتا ہو چاہے وہ سویڈن سے باہر رہتا ہو سب کے لیے یہ آپ فرام ہے آپ آئیں یہ پلات خریدیں لیکن اس کی صرف ایک شرط ہے کہ پلات خریدے کے دو سال کے اندر اندر آپ کو یہاں پہ مکان بنانا ہے آپ نے رہائش اختیار کرنی ہے اگر آپ دو سال کے اندر اس پلات پہ جو ہے وہ مکان نہیں بناتے تو پھر جو وہاں کی جو منسپلٹی ہے کمیون ہے لوکل گورنمنٹ ہے وہ آپ کا جو ہے وہ یہ ضبط کر لے گی پھر آپ کو وہ پلات اس کے حق دار نہیں گی دو سال تک آپ کے پاس وہ پلات رہے گا اس میں مکان بنا لیں گے تو پھر آپ کا اپنا پھر آپ مالک ہیں اس چیز کے اس کے بعد پھر آپ جیسے مرضی اس کو کریں اور یہ آفر انہوں نے کہا جی کہ یہ اس سال ٹونٹی ٹونٹی فور اور اگلے سال ٹونٹی ٹونٹی فائیو تک جاری رہے گی دو سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس آفر کو کانٹینیو رکھنا ہے یا نہیں یا کتنے لوگ جو ہے وہ اس کو خریدتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے سٹاکھوم سے نیچے ساؤت کی طرف مالموں کی طرف جائیں تو اس میں رائٹ دائیں ہاتھ وہ آتی ہے اور آدمی اس کو دیکھتا ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایریا ہے اور اسی طرح کی جو ایک آفر ہے ایک اور کمیونہ ہلتے جو کہ یوتی بوری سے نیچے ہے انہوں نے بھی آفر کیا اور ان کے پاس جو ہے پلارٹس وہ کام ہیں وہ فیفٹی فور پلارٹس ہیں وہ بھی دینا چاہتے ہیں اور ان کی قیمت بھی ایک کرونا جو ہے وہ فی مربع میٹر یعنی وان سکیر میٹر کی قیمت ایک کرونا ہے تو یہ جناب بڑا سنیرہ موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو پلارٹ خریدنا چاہتے ہیں یہاں پہ اپنی زمین لینا چاہتے ہیں اور بہت سے لوگ جو سویڈن میں یا گرد و نوہ میں رہتے ہیں اور ان کے لیے یہ آسان ہے کہ وہاں پہ وہ رہاشی اختیار کر سکیں تو وہ ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اب اس کے لیے مزید کیا طریقہ کار ہے تفصیلات کیا ہیں تو میں جو ڈسکرپشن ہے اس ویڈیو کی اس میں ای میل دے رہا ہوں کمیون کا بھی اور جو یون مونسون جو میر ہیں اس کمیون کے جنہوں نے یہ ساری تفصیل جو ہے وہ بتائی ہے ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ای میل سے آپ ان کو بتا سکتے ہیں جی کہ پوچھ سکتے ہیں کہ اپنے پلارٹ لینا ہے وہ کیا طریقہ کار ہے وہ ظاہر ہے آپ کو سارا بتا دیں گے یا آپ جو ہے یو تینے مینسپلٹی ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی انہوں نے ظاہرے تفصیل دی ہوگی تو بتائیے گا کہ یہ بلاگ آپ کو کیسا لگا یہ واقعی میں نے اتنے عرصے میں پہلی دفعہ اس طرح کی آفر دیکھی اور وہ بھی مینسپلٹی کی طرف سے اور پھر آپ کی وہ جو زمین آپ اس کے مالک ہوں گے اور اس پہ آپ کا گھر جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوگا تو بتائیے گا کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں اگر یہاں سے بھی کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو پھر بتائیے ہو سکتا ہے ہم لوگ کٹھے ہی جائیں ہو جا کے کوئی ایریے میں کچھ پلارٹس لے لیں پھر ایک دوسرے کے ہم سائے بن سکیں تو ضرور بتائیے گا کمنٹس میں لکھئے گا آپ کو کیسا لگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کئی دوستوں کے لیے یہ مفید معلومات ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ جنہوں نے میری سالگرہ کے موقع پہ برس ڈے پہ جنم دن پہ جو ہے وہ مبارک بادیں دیں دعائیں دیں اور نیک تمنہوں کا اظہار کیا خدا آپ سب کو بھی سلامت رکھیں خوش رہیں عباد رہیں اور مجھے دیجئے اجازت